آخری دو حدیثیں ہیں موضوع آج کا ختم ہوا توجہ سے سننے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں ہے ویسے تو متفق علیہ بخاری مسلم کی ہے پہلے زمانوں میں اگلی قوموں میں اس شخص کی ڈیتھ کا وقت آیا فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آگئے اب اس کے بعد بسیئن کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کو جنت کی طرف لے جانا ہے یا دوزق کی طرف لے جانا ہے فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بے تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو ہمیں بتاؤ تا کہ اس کے مطابق امیلسین کریں اس نے کہا نیک عمل کوئی نہیں کیا انہیں پھر پوچھا سوچ لو اس نے کہا کوئی نہیں کیا یاد نہیں باہر میں کہا پھر سوچ لو اس نے کہا ہاں ایک عمل مجھے یاد آتا ہے جو میں ہمیشہ کرتا تھا پوری زندگی وہ یہ میں تاجر تھا لوگوں کو کرز دیتا تھا جب کرز لینے کا ٹائم آتا تو اپنے ملازم بھیجتا تھا ان ملازموں کے کہتا تھا کہ جن سے کرز لینا ہے اگر وہ مالدار ہو اس کے پاس سکت ہو اور مولت مانگے تو اسے مولت دے کے آ جانا پھر بھی مالدار ہو مگر اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہے ٹائم مانگتا ہے تو مولت دے دینا اور اگر وہ کرز دینے والا مقروض شخص کمزور ہے مالی طور پر غریب ہے مسکین ہے اس کے پاس گنجائش نہیں تو اسے درگزر کر دینا اگر معاف کرنا پڑے تو اس کا کرز معاف کر دینا کم کرنا پڑے تو کم کر دینا اس کو درگزر کرنا اور مالدار مولت مانگے تو مولت دے دینا پرشتوں نے یہ اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کیا کہ باری تعالی یہ یہ کہتا ہے قَالَ اللَّهُ تعالی تَجَوَّذُوا عَنْهُ جب میرے بندوں سے بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا تو میں بھی درگزر کروں معاف کر دو اس کا یہ ہے احسان کا طرز عمل اور یہ اس کا عجر اللہ کی بارگان آپ کی پوری زندگی کو سوار دے گا احسان کا طرز اور اللہ کے حضور مواخذے اور گرفت سے بچ جائیں گے کھوڑے نیک عملوں کا ثواب عجر زیادہ ہو جائے گا اور چھوٹے بڑے کئی گناہ ان کے لیے یہ توبہ بن جائے گا آنکھ علیہ السلام نے فرمایا آخری مضمون جو ہے حضیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی فرمایا یا عبا حریرہ کن ورئن تکن اعبد الناس تُو پریزگار بن جا یعنی حلال